ہیلو گائز تو ہماری اس ویڈیا کا ٹاپک ہے یہ بالسم پلانٹس یہ مطلب کی سمر سیزن میں اور رینی سیزن میں بہت ساری ہیوی فلارنگ کرتے ہیں سیٹ سے پھر گروہ کیے ہوئے ہیں میں نے اور یہ والی میں سیپلنگز لے کے آئی تھے ان کے چھوٹ سٹے پوت اور یہ لائٹ پنک کلر کے ہیں ساری ایک تیسے کلر کے آگے ہیں یہ تینوں پلانٹو اور جو دوسرے پوتس میں وہ میبی ڈیفرنٹ ہوں لیکن اس میں بہت ہی برائٹ پرائٹ کلر بھی آتے ہیں لائٹ بھی آتے ہیں سارے کلرز آتے ہیں تو کافی کلر فل سے ہوتے ہیں لیکن میرے والے جب بہت ہی اس لیے نے بنے کیا کہ میں ان کی پنچنگ کرنا بھول گی تھی کیونکہ بہت سارے فلارنس لگانے تھے تو یہ یاد ہی نہیں رہا اور جو فلارنس کی شیپ ہے وہ بھی بڑی پیاری لگتے ہیں اور کافی شاہین ہے ان میں اور ساتھ کے ساتھ نا ان میں سیٹس بھی بنتے رہتے ہیں یہ بہت جلدی سیٹس بن جاتے ہیں جو بھی مطلب یہ ایسی بڑھتا رہے گا اوپر یہ اور فلارز اور آتے رہیں گے اور جو نیچے والے ہیں یہ والے اور ان میں سارے میں سیٹس بن جاتے ہیں اور کافی ان کی سٹیم بھی ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ایک دو دن اور تھوڑی سی فلارنگ ہو جائے سیٹس سے بھی بھی گروہ کی ہوئے ہیں پھر ان کی میں پنچنگ کر دوں گے یہاں سے اور جو پنچنگ کر کے ان کی پھینکنے کے ضرورت نہیں ہے یہ کٹنگ سے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی کٹنگ میں اسی پوٹ میں اور لگا دوں گے جب تک یہ ختم ہو تک تک اور چلتے رہیں گے تو پنچنگ تو ایسے بھی ان کی ضروری ہے کافی بھوشی بن جاتے ہیں جیسے یہ سنگل سٹیم دیکھ رہے ہیں آپ سنگل سٹیم ہیں اور بلکل نا یہ یہاں پہ جو اس کے نوڈز ہوتے ہیں وہیں پہ فلارنگ آتے ہیں ٹپس پہ نہیں ہوتا جیسے کئی پلانٹس کے ٹپس پہ آتی ہیں تو یہاں جو مین پرانچ ہوتی ہے سٹیم ہوتی ہے اسی پر یہ فلارنگ دیتا ہے تو اس لئے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسروں سے اور نام جیس میں نے پہلے بتایا بلسم ہے اور یہ ڈیریکٹ سن لائٹ کا پلانٹ ہے اور وارٹنگ تو اب ریگلہ بیسز پہ کرنی ہی پڑتی ہے اور جو سوئل مکسچر ہے وہ ویل رینڈ ہے سبھی پولز کا مہت بناتی ہوں پیک جیسے مکسچر ہوتا ہے اور کافی کلیوں بھی اس کی بن رہی ہیں اور پتیاں بھی کافی تکی تکی سے اس کی سندر ہیں اور ادھر بھی کافی اچھے یہ والا تھے لیکن کلر تینوں کے سیم ہے میں لے کیاری تک کلیوں بھی کافی ہیاری مارک میں بن رہی ہیں چلو تینوں ایک جیس بھی بھی اسے پیارے لگ رہے ہیں یہ ٹویل ٹوال انچیز کے پورٹ ہیں ٹوال انچیز میں اگر پنچنگ کی ہو تو ایک پلانٹ بھی کافی ہے اگر نہیں پنچنگ کی تو چاہے ہم پانچ ساتھ کتنے بھی لگا سکتے ہیں تو پانچ پلانٹ آرام سے لگ سکتے ہیں اور ابھی بتا ہی رہی ہوں ایک دو دن کے بااد جب یہ اولیک کاریوں تھوڑی سی ہو پہ رک جائے گی نا پھر اس کی میں پنچنگ کر دوں گے یہاں سے مطلب کہ کٹنگ لے لیں گے اتنی تو اس سے تینچہ روٹس نیچے والی سے لک لیں گے اور یہ بھی لک سپریٹ پلانٹس بن جائیں گے اور یہ ہے یہ والی ٹکوما کی وائن بیل ہے تو اس کی بھی دو ٹہنیاں ایک میں نے ایدھر کاٹ کے لگائی تھی لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ چلے گی نہیں چلے گی نشاید پھر بھی چلو ہم لگے رہنے دیتے ہیں یہ روٹنگ میں اس کا ٹائم لگ رہا ہو تو یہاں فی بیسے ہوں نے کافی نیچے کو جھکا رہی تھی اسے نہیں سے کارٹی تھی میں نے نیچے سے تو اب اس کے بات پہلے تو اس کی کنڈیشن بلکہ بھی صحیح نہیں تھی بلکہ چھتے پتیاں تھی ایسے اور جیسے میں نے یہاں دھر میں لے گیا یہ بڑے پورٹ میں ہم نے ریپورٹ کیا اسے کافی اب دیکھیں اس کی لیوز سے سائز ہی ڈبل ٹرپل ہو گیا اور یہ بن رہی ہے جی کلیاں اس ٹائم اس میں فلارنگ تھی لیکن وہ جھڑ گئی تھی اب یہاں پہ یلو کلٹی ہے یہ یلو کلٹی ٹکو میں فلارنگ دے گا کافی اچھی لگتی ہے یہ اور کافی جلدی پھیل جائے گی جسے سابس میں دیکھ رہے ہوں پھر اس کے ساتھ میں کوئی سپورٹ دیں گی تو تیل دیکھ ٹائم کی جب تک اس کی فلارنگ نہیں ہو رہی تب تک میں نے اس میں بھائی سنے رہا گیا تو تب تک پورا پورٹ میں مطلب کی کلائر فل پورٹ بنا ہوئے اور ویسے بھی اگر ہم اس کو بلسن کا ڈسٹرپ کری نہیں رہا میں تو کوئی سرکولر سی وائر لگاتی ہوتی گیٹاروں طرف پورٹ کی بھومیں تو وہ میں اس ہی سابس لگاں گی اس کی اس سائل ڈائریکشن میں یہ اپنی گروت کرتی رہے ویسے بھی یہاں سے ایل شیپ سے بن گئے تو یہ وائن بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں گرمی ہمیں اپرا جیتا تو مین ہے ہی ہے اور بلو پی بھی کہتے ہیں اس کے کلر دیکھیں بڑی پیارے میں لگ رہے ہیں بلسن کے بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہیں وہ زیادہ ان کی کیئر بھی نہیں چاہیے ان کو بس بڑھتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور جو بھی سیڈز پہلے کے بھی گرے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے خود ہی نہیں پتا کہ یہ سیڈز گرو ہوئی ہیں چھوٹ چھوٹے پودے سے دیکھ رہے ہیں ہر پورٹ میں گرو ہو رہے ہیں جیسے کوئی سیڈز میں نے کئی بار تو گرمی والوں کی ڈال دیتے ہیں یا کوئی پیرینی لگتے ہیں تو وہ چلتے رہتے ہیں سیڈز تو ویسے بھی اگر اس کی پنچنگ بھی کریں اگر کٹنگ نہیں بھی لینے اور دو 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 تین تین بن جائیں گے اس تین ہے تین میں کٹنگ لی تو چھے فلانس ہمارے باس ہو جاتے ہیں ایسے زیادہ کوسٹ لیاتے بھی نہیں پونٹی ایچ مل جاتے ہیں تھوڑے ترم دیں گے تو پندرہ پندرہ میں بھی دینے لگ جائیں گے تو اپنے زیادہ مطلب یہ کومن سپلائٹ ہے لیکن پھر بھی رینیک اس لئے اس کے فلار اس کے سارے جیسے ان پہلے پتائے سے ٹہنٹی آ رہے ہیں اس لئے مجھے کافی پیارا لگتا ہے یہ اور کافی ہائٹ کا بھی ہو جائے گا یہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر کیجئے نوٹفیکشن کے لئے بیل آئکے پر کلک کیجئے اور پھر جلدی ملکیں اور ویڈیوز کے ساتھ ٹل دن بائی بائی ٹیک کیا